تو انشاءاللہ آج سے دو چار چھے جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ ولایت اور کرامت کے بارے میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر تفصیلی کلام کی کوشش کریں گے اور ولایت کا کیا مفہوم ہوتا ہے کرامت کا کیا مفہوم ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کیا اس عقیدے کی مذہب اسلام میں وہ امپورڈنس ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسان کے ایمان میں خلل پیدا ہو جائے اور تسلیم کرنے پر ایمان کی کاملیت کی طرف کوئی اشارہ ہو جائے جس پر سب پر ہم انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اللہ کا ولی تو پہلے ہم ولی کی تعریف دیکھتے ہیں اس سے پھر ولایت کا بھی مفہوم حاصل ہو جائے گا اور پھر جو ولی کی علامات ہیں نشانیاں ہیں اور ولایت کے بارے میں ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ وہ عرض کریں گے اس کے بعد جو قرآن میں اور احادیث میں کرامات کا تذکرہ ہے انشاءاللہ ان کرامات کو دیکھیں گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو امت مسلمہ ولی یا ولایت کی قائل ہے تو وہ کیوں ہے کن دلائل کی بنا پر ہے کونسی ایسی ظاہری نشانیاں سامنے آئیں کہ جن ظاہری نشانیاں کو دیکھنے کے بعد ولایت کا تصور پیدا ہوا ایک ولی کے بارے میں قائل ہونے کی ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو دیا جاتا ہے ہر ایک اس کو خود بخود حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح کرامت بھی ایک خاص منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے چنانچہ فرد صرف اتنا سا ہوتا ہے یعنی ان میں مماثلت تو یہ ہوئی کہ دونوں وحبی شئے ہیں قسبی نہیں ہیں وحبی وہ ہوتی ہے جو بطور تحفہ دی جائے اور قسبی وہ ہوتی ہے جو اپنی محنت کوشش اور جستجو کے ذریعہ حاصل کی جائے تو ولایت ہو یا نبوت ہو یہ دونوں وحبی شئے ہیں قسبی نہیں ہیں یعنی اگر کوئی ساری زندگی ریاضات کرتا رہے مجاہدات کرتا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرور نبوت کو یا ولایت کو پا لے گا بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک وحبی شئے ہے کہ اللہ ترح جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے تو نبوت بھی ایک منصب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ جس کو عطا فرماتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں ایسے ہی ولایت بھی ایک اللہ کی طرف سے اہدہ یا منصب ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے نبی دعوی نبوت کرتا ہے لیکن ولی دعوی نبوت نہیں کرتا بلکہ وہ کسی نہ کسی نبی کا امت ہی ہوتا ہے فرق ہوتا ہے کہ یہ عام لوگوں سے زیادہ فوق ہوتا ہے اور اس میں کچھ ایسی ظاہری نشانیاں ظاہری علامات ہوتی ہیں جو اسے عام امتیوں سے ممتاز کر دیتی ہیں اور اس کے پھر جواب میں اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتوں سے نواز دیتا ہے لہٰذا ایک اللہ کے طرف سے ایسا منصب جس منصب کو حاصل کرنے کے بعد انسان عام لوگوں سے بلند و بالا ہو جاتا ہے اللہ کا زیادہ مقرب ہو جاتا ہے لیکن وہ منصب دعوی نبوت سے خالی ہوتا ہے اس میں دعوی نبوت نہیں ہوتا بلکہ وہ جو بھی شخص ہوگا اس کو ولی سے تعبیر کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کا امت ہی ہوگا نبی کی اطاعت کرنے والا ہوگا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو اس کو ولی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کتاب التعریفات صفحہ نمبر پچاسی پر ولی کے تعریفے لکھی ہے الولیو ہوا العارف باللہ وصفات ہی کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کو جاننے والا ہوتا ہے بحسب ما یمکن لہو اس کے مطابق جتنا اس کی قدرت اور اختیار میں ہے یعنی ولیو ہوگا جو اپنی قدرت جتنا اس کے قدرت اور اختیار میں ہے پوری جستجو اور محنت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کر لیتا ہے عارف باللہ ہو جاتا ہے المواظب على طعاتی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات طعات پر مواظبت یعنی ہمیشہ کی اختیار کرنے والا ہوتا ہے المجتنب عن المعاصی گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات اور وہ لذتوں اور نفسانی خواہشات سے انہماک سے ان میں مجھولیت سے مو مڑنے والا ہوتا ہے معرض ہوتا ہے راز کرنے والا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ ولی کی صفات ذکر کر دی گئی اسی سے عوام میں ابھی اس پر تفصیل کلام ارز کر دیتا ہوں اسی سے عوام سمجھ سکتی ہے کہ ولی کے لیے شرعی پیمانہ کیا ہے ہمارے ہاں پیمانہ کیا ہے کہ بڑے بڑے بال بابا جی نے رکھے ہوئے ہیں ہاتھ میں ایک موڑا سا ڈھنڈا یا سوٹا لیا ہوا ہے بڑی مالائیں ڈالی ہوئی ہیں حق ہو کے نعرے لگا رہے اور جسم پہ میل کی تہیں جمع ہوئی ہیں انگوٹیاں ہاتھ میں پندرہ بیس پچاس ساٹھ انگوٹیاں پہن رکھی ہیں بڑے بڑے کڑے ہیں اور کالا سا چولا پینا ہوا ہے بابا جی نے ننگے پیر جا رہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے تو آپ یہ دیکھئے جتنی اس میں بزرگان دین نے نشانیاں بیان فرمائی اس میں کہیں لمبے بال نہیں ہے کہیں چولا نہیں ہے کہیں انگوٹیاں نہیں ہیں کہیں ہار نہیں ہے کہیں بے نمازی پن نہیں ہے کہیں گندگی کا شائعبہ نہیں ہے بلکہ چند خصوصیات ولی کے بیان کی جس میں یہ موجود ہوں ہم اس کے بارے میں حسن زن قائم رکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے مسئلہ نمبر ایک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اپنی جتنی اس کی حمتیں جتنا قدرت اختیاریں اتنا وہ جانتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عارف باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر خوب غور و تفکر کرنے والا اور اچھی اس کی معرفت رکھنے والا یہ سب سے پہلی شرط ہے ولی کے لیے دوسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعات پر معاذبت اختیار کرنے والا ہے یعنی پانچ وقت نماز باجمعات ادا کرے گا اور رسک حلال کھائے گا جس جو جو چیز اللہ نے اس پر فرض و باجب کی رمضان پورے روزے رکھے گا اور اسی طریقے سے حج اگر فرض ہو گیا حج کرے گا زکاة اس پر لازم ہو گئی زکاة ادا کرے گا سچ بولے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا اسی طرح المشتنب عن المعاسی کہ وہ گناہوں سے اشتناب کرنے والا ہوگا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی اور عظیم نشانی ہے کہ کبھی بھی اللہ کا ولی گناہ نہیں کرے گا تو بہت سے آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گے جن کو لوگوں نے ولی کا نام دے دے جی اللہ کے ولی ہیں اور وہ اعلانیہ طور پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں ان سے کہا جائے بابا جی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بلتے ہیں یہ لوگ تو ریاکارانہ نماز پڑھتے ہیں دکھاوئے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں اچھا وہ کس وقت ہوتی ہے جی وہ رات کے وقت ہوتی ہے رات کی تنہائیوں کے اندر نماز ہوتی ہے اس کا مزہ ان لوگوں کیا پتا اور اکثر یہ جو جالی قسم کے ڈبے قسم کے ہوتے ہیں ان کو لچھے دار باتیں بڑی خوبصورت آتی ہیں جو سادہ لو مسلمانوں کو بہ آسانی اپنے جال میں پھسا لیتی ہیں اور سادہ لو آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کے ہاتھ اگر میں اس کے ہاتھ میں اپنا یا اس کا دامان اپنے ہاتھ میں تھام لوں گا یا اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا تو ایمان بھی سلامت رہے گا اور انشاءاللہ جنت بھی قدموں میں آ جائے گی تو وہ سب کچھ سوپ دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے جھوٹے پیروں نے کہ وہ بات بات گندی گندی گالیاں دیں گے تو اب جب کوئی بدذروں نے لگے گا تو ان کے مرید کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ بظاہر آپ کو گالی لگ رہی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں پتہ نہیں کون سی حکمتیں پوشید ہیں اتنے خراب خراب باتیں کرنے میں تو یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے خالی چند ایسی حرکتیں اختیار کرنا جو انسان کو منفرد کرنے میں ایک آدمی آیا اس نے مطلب ایک آستانے میں بیٹھا ایک دم سر اٹھا کے ایک دم گالی بک دی آدمیں گھبرا جاتا ہے یہ کیا تو یہ بھی ایک سٹائل ہے متاثر کرنے کا تو گالی بکنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں عام آدمی کو گالیاں بکے اچھے جائے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ ایک مقرب بندہ یہ گندی اپنے زبان کرے برکل غلط طریقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح طریقہ ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ آکے ثابت کر کے بتائے قرآن سے حدیث سے کہ اصل معیار قرآن و حدیث ہے آپ کی پیش کردہ بے سروپہ باتیں نہیں کہ آپ کوئی اس کی دلیل نہ ہو نہ تو اس کا سرپیر ہو اور آپ کی بات مان لی جائے ہم قرآن و حدیث پیش کریں علماء اکرام قرآن و حدیث کی دلیلیں پیش کریں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے اور ان کی بغیر دلیل کی بات کو فوراں قبول کر لیا جائے غلط طریقہ ہے عوام کو سوچنا چاہیے اس قسم کے لوگوں کے قریب رہنا بہت خطرناک ہے اور یہ حقیقتاً دین کا نام روشن کرنے والے نہیں بلکہ دین کو بدنام کرنے والے ہیں اور اکابرین کو بدنام کرنے والے ہیں کوئی ہمارے بذرگ ایسے نہیں گزرے جنہوں نے ماں بہن کی مادلہ یا خراب قسم کی باتیں یا گالیاں دی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور وہ گالی بکے اعلانی طور پر تو اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے چاہ جائے کہ گالیاں بک کر بھی ولایت قائم رہے یا گالی بکنے والی سرکار مادلہ مشہور ہو جائے غلط طریقہ ہے اسی طرح داڑی شریف نہ رکھنا بلکل داڑی منوا دینا بے نمازی پنجے سے ہم نے آپ کو بتایا ہاتھ پیر میں مہندی لگانا بیلا ضرورت زینت کے طور پر یا عورتوں کو بلا پردہ بغیر پردے کے نہ برقہ ہے نہ نکاب ہے عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا عورتوں کا پیر صاحب کے پیر دبانا ہاتھ دبانا جبکہ وہ جوان عورتیں بھی ہیں تو یہ سب گناہ کا کام ہے اسی طریقے سے مادرت کے ساتھ بعض لوگ اپنے آستانوں میں پیر عظام کی بڑی بڑی تصفیریں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بزرگوں کی تصفیر عقیدت کی وجہ سے لگائی گئی ہے باعث برکت ہوگی بلکل غلط ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے وہاں پہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی اور نیک لوگوں کی تصاویر دیکھیں جو کفار نے بنائی تھی آپ نے حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سب کو مٹا دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کپڑا گیلہ کیا اور تصویریں مٹانا شروع کی لیکن دو تصویریں چھوڑ دیں جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذہن میں یہی تاشاری نے یہ فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برہراست آبا و اجداد میں سے ہیں تو ادباً چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آکے ملحظہ فرمایا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے پھر ان تصویروں کو مٹایا اور قیامت تک کے لئے ثابت فرما دیا کہ تصویر چاہے اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی مقبول اور محبوب بندے کی کیوں نہ ہو ہے تو تصویر اس کو اعلانی طور پر تعظیماً لگانا جائز نہیں ہے تب بتائیے کہ کوئی پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی بارگہ میں مقبول ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کی وقعت ہو سکتی ہے نہیں تو جب خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارکہ سے ایسی تصویر کو ختم فرما رہے ہیں تو پھر کیسے جائز ہو جائے گا کہ پیر عظام کی تصویر لگائیں مطلب آج کل یہ کچھ پیسہ کمانے والوں نے اپنے لئے گناہ کبیرہ کا سامان کیا کہ فرضی تصویریں بنا لی برہنہ قسم کے لوگوں کی تصویریں جنہوں نے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں رانے کھولی ہوئے ہیں گھٹنے کھولے ہوئے ہیں رانے کھولنا حرام گھٹنے کھولنا یہ حرام کیونکہ سطر کا حصہ ہے اور سطر کسی کے سامنے کھولنا حرام یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی ایک بزرگ اور اعلانی طور پر گھٹنے اور رانے کھول کے لوگوں کے سامنے بیٹھیں تو یہ فرضی تصویریں بنا کے باقیادہ پانچ چھے دس بابا اس میں ہوتے ہیں اور وہ جی بھک رہی ہیں تصویریں اور لوگ عقیدت میں خرید رہے ہیں اور اپنے گھروں میں لگا رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اسی طریقے سے شیطان نے بہت سے لوگوں کو پہلے زبانے میں ورغلا اور بہکا دیا اور بد پرستی کو عام کیا تھا یہ غلط طریقے ہیں اسی طرح بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک تو پیر صاحب کی تصویر کو سجدے کیے جا رہے ہیں یا خود پیر صاحب کے وہ سجدے کیے جا رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے قدم بوسی کرنا قدم بوسی پہ ہم نے دلائل ارز کی ہے کہ خود صحابہ کرام علی مردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور قدم مبارک کو بوسر دینے کی سعادت حاصل کی ہے لیکن ایک ہے کہ باقیادہ زمین پہ پیشانی رکھ دینا سجدہ ریز ہو جانا یہ بات ہے غیر اللہ کو اگر سجدہ عبادت کیا تو انسان کافر و مشرق ہو جائے گا اور اگر سجدہ تعظیمی کیا تو ہمارے شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے اس کی بالکل گنگائش نہیں ہے لہٰذا وہ شخص کے جو خود اجازت دے رہا ہو کہ مجھے سجدہ کرو وہ کبھی اللہ تعالی کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ ولی ہمیشہ معاسی سے اجتناب کرے گا نہ فرمانیوں سے اجتناب کرے گا تو جو چیز شریعت نے حرام یا گناہ کبیرہ رکھی ہو اس کو شریعت کیسے جائز قرار دے سکتی ہے اور اس کو اختیار کرنے والا اس کی بخوشی اجازت دینے والا کیسے حقیقتاً اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو یہ غلط ہے تو اس لیے ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات کو اپنی قوت اور اختیار اور جتنے اس میں حمد ہے اس کے مطابق وہ جانتا ہے عارف بللہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی صفات کا عارف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر معاظبت اختیار کرتا ہے جانب اس کے کوئی نیک عمل کو ترک نہیں کرتا اسی طرح گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرتا ہے اور پھر لذات اور نفسانی خواہشات و شہوات کے انہماک سے اعراض کرتا ہے یعنی وہ فضول کاموں میں نہیں لگتا ہے اپنے مطلب حز نفس والے کام بیکار جیسے بغیر کسی نیت کے خالی نفس کی اطاعت کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی ولی کے بارے میں آپ پڑھیں کہ جی وہ مرغی کھا رہے تھے جیسے سیدھوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے ایک بڑھیہ نے اپنا بچہ آپ کے حوالے کیا جیس کو ریاضت کروا دیجئے تو آپ نے قبول فرمایا کچھ عرصے بعد جب بڑھیہ حاضر ہوئی تو دیکھا کہ بچہ جاؤ کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور بچہ بھی پتلا دبلہ ہو چکا سوکھا ہے حضرت مرغہ کھا رہے تو عورت کے دل میں چانت خیال آیا کہ اس نے پھر کہا بھی کہ وابا غوث پاک آپ تو خود مرغہ کھا رہے ہیں میرے بچے کو آپ نے جاؤکے روٹی دی ہوئی ہے تو حضرت نے جتنی ہڈیاں سامنے پڑی تھی ان کو دیکھ کے مسکر آ کے فرمایا قم بِإذنِ اللہ تو اچانک وہ مرغہ اس میں تمام اس کی ہڈیاں صحیح ہوئیں اس پر گوش چڑھا آگئے کھال آگئے جسم پورا بن گیا اور بانگ دینے لگا تو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اما جب تیرے بیٹا اس قابل ہوگا تو پھر مرغہ بھی کھائے گا تو مطلب کہنے کے یہ ہے کہ وہ اقابلین اگر کوئی بظاہر ایسی چیز لذت والی چیز کھاتے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نفسان اشارے ہوتے تھے تب وہ کھاتے تھے اور پھر اگر کھاتے بھی تھے تو ایسا نہیں ہے دوسرا پھر وہ کھانے سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ باقاعدہ ایک فیس مقرر کرتے تھے معاہدہ کرتے تھے مطلب اگر یہ کھائے گا تو بتا کیا فیس دے گا اس کے جواب میں عبادت کتنی کرے گا تو یہاں تک ثابت ہے کہ بعض بزرگوں نے صرف ایک گلاس دودھ کے لیے اپنے نفس سے وعدہ لیا کہ وہ پوری رات ان کے ساتھ مل کر عبادت کرے گا تعالیت کرے گا اور اس میں بلکل رکاوٹ نہیں ڈالے گا تو اس لئے ان سے بدگبانی کرنا قطن غیر مناسب انشاءاللہ ہمارا اس ولایت لہٰذا ولایت قسبی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے یعنی اللہ کی طرف سے صفاتہ کردہ ہوتی ہے اپنے قسم اور کوشش سے کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ولایت ولی جو ہوگا وہ کبھی دعوی نبوت نہیں کرے گا یہی فرق ہے ولی اور نبی کے اندر کہ ایک تو مماثلت یہ نظر آتی ہے کہ دونوں کو ایک منصہ ملتا ہے دوسری مماثلت یہ ہے کہ دونوں سے خلاف عادات کام کا صدور ہوتا ہے خلاف عقل کام کا اور ایسا کام ہوتا ہے کہ عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے آجز آ جاتے ہیں تو نبی سے جب اس کام کا صدور ہوتا ہے اسے موجزے کا نام دیا جاتا ہے ولی سے اس کا صدور ہو تو اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے تو اسی لئے موجزہ اور کرامت موجزہ نبی کے ساتھ مخصوص ہے کرامت ولی کے ساتھ مخصوص ہے لیکن ہم پچھلے پروگرام میں آخر میں یہی آپ کو بتفصیل عرض کر رہے تھے کہ ایک ولی کا معیار آپ کا ہمارا بنایا ہوا ہے یعنی عوام الناس کا کہہ لیجئے اور دوسرا وہ معیار ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے اکابر امت نے اولیاء امت نے خود قائم کیا ہے ایک وہ معیار ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اپنی سوچ اپنی فکر اور اپنے معیار کو پسے پوچھ ڈالیں اور شریعت کے معیار کو فوقع دے اور جب بھی کوئی شخص دعوی ولایت کرتا وہ نظر آئے یا ہمارا ذہن کسی کو ولی تسلیم کرتا وہ نظر آئے تو پہلے اس میں چند علامات دیکھیں اگر یہ علامات موجود ہیں تو اس کے ساتھ ولایت کا حشن زن قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جیسے ابھی ہم اس پر کلام کریں گے کہ ولایت حاصل ہو جانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گھنٹہ بچ جائے گا کوئی آسمانوں سے اعلان ہونے لگ جائیں گے جیس کو ولایت مل گئی ہے بلکہ شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض اوقات ایک ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے ولایت دے دی گئی ہے نبی کو پتا ہوگا ضرور کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خاصی منصبتہ فرما کر اور تبلیغ دین کا فریضہ سرانجام دینے کا حکم دیا ہوتا ہے اور اگر تبلیغ کا حکم بالفرض نہیں بھی ہے کچھ اور بھی ان کے مقاصد ہیں جب تک انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر انکشاف فرما دیتا ہے لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسے خود معلوم ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو بعض اوقات کسی کے ذریعے پتا چلتا ہے بعض اوقات نہیں بھی پتا چلتا اور آدمی مر جاتا ہے بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ وہ منصب ولایت پر سرفراس تھا تو بہرحال کچھ ظاہری نشانیاں کابلی نے بیان فرمائی جو ولی کی تعریف میں ہی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نمبر ایک کہ وہ عارف بلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کی صفات کو جاننے والا ہوگا دوسرا وہ عبادات پر تعاعت پر استقامت حاصل کیے ہوگا نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتا ہوگا مکمل اشتناب کرتا ہوگا اور نمبر چار لذات اور شہوات نفسانی سے مکمل طور پر وہ عیراز کرنے والا ہوگا اس قسم کی فضول چیزوں کے اندر وہ مشہول نہیں ہوگا اور بظاہر اگر ایک شخص کو دیکھ کر ایک عمل کو معمولی سا تصور بھی کرے تو اس میں بھی ان کے حسن نیت کی وجہ سے برکت ہوگی اور اس پر کوئی گریفت کا پہلو نہیں ہوگا جیسے کہ بہت سے کابلین سے اچھے مقامات پر جانا سیاحت کرنا ثابت ہے وہ شہر بہ شہر چلتے رہتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گھومنے پھرنے کے لئے جاتے تھے وہاں کے لوگوں کو دیکھتے تھے نظارے کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب جو قدرتیں ہیں قدرت کے اوپر جو موجودہ قائنات کے دلائل ہیں ان پر تفکر کرتے تھے انہوں نے حران ہو جاتے تھے اور اس طرح معرفت الہی ان کی بڑھتی چلی جاتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے تھے تو لہٰذا ولایت ایک عظیم منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے تو اگر کسی شخص کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اجتناب کر رہا ہے علم شریعت اس کے پاس موجود ہے وہ اعلانیہ طور پر کسی فضول کام میں مجھول نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آداب کو اپنائے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں پھر ولی ہونے کا حسن ظن قائم کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس شخص نے اعلان کی آپ کو ارز کیا کہ جیسے عوامی ایک مایار ہے کہ جی بڑے بڑے بال ہوں کالا سا لباس پینا ہوا ہوں اور مالائیں گلے میں ڈالی ہوں انگوٹھیاں ہاتھ میں شڑائی ہوئی ہوں حق ہو کے نارے ہوں موٹا سا ڈھنڈا ہاتھ کے اندر ہو شاید یہ ولایت کا مایار ہے یہ کوئی ولایت کا مایار نہیں ہے حتیٰ کہ اکابرین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بظاہر کرامات دکھا رہا ہو یہ بھی ولی ہونے کا مایار نہیں ہے لہٰذا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو اور اگر کسی کو پانی پر چلتے دیکھو تو کبھی بھی اس کے ولی ہونے کا اقرار نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل طور پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ ہے ہمارے اکابرین کا مایار کتنا زبردست مایار قائم فرمایا کہ یہ دیکھو کہ نبی کریم کے طریقے پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری علم اور معاسی سے اشتناب فضول قسم کے کاموں کو ترک کرنا دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا حقوق لباد ادا کرنا یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے صرف چند مخصوص چیزوں کو اس کے علامت یا اس کا مایار نہیں بنانا چاہیے ایسی بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی مل گئے کوئی بھی چیسی بھی ہلیہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا جی دعا کر دیجئے گا میرا کاروبار بڑا ٹھپ جا رہا ہے بابا جی نے دعا کر دی اب اکدام کاروبار چمک گیا بس ہم کہتے ہیں یہ ولی ہے بس کوئی مانیں گے نہیں کسی کو یہ ولی اس لیے کہ اس کی دعا سے کاروبار اٹ گیا دیکھئے کاروبار اٹنا گرنا صحت کا ملنا نہ ملنا گمیوی چیز کا حاصل ہو جا رہا ہے یہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ تو امتحانِ عزمائشیں ہیں کہ اگر کسی بالفاضق فاسق و فاضر کی دعا سے آپ کو کچھ مل گیا تو اب اس کے لیے کیا ذہن بنا کر رکھے کیا صرف دنیاوی فائدوں کے حصول کی وجہ سے ہم شرعی تمام مایارات اور شرعی تقاضوں کو فراموش کر دیں اور اپنے ایک مایار بنا لیں کہ نہیں جی چونکہ اس کی دعا مقبول ہوگا اور ہمیں ہماری دکان چل پڑی ہے میرے بچہ بیمار تھا اس کو صحت مل گئی ہے اب چاہئے یہ کچھ بھی گناہ کر رہا ہوں میں تو اس کو ولی مانوں گا غلط ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر بھی علاج کر دیتا ہے دوائیں علاج کر دیتی ہیں سر میں شدید پین ہو رہا ہے وہ کسی سے بات کر رہے گا دل نے چاہ رہا ایک آپ نے گولی کھالی سردرد کہ اس نے دم ٹھیک کر دیا تو اس کو بھی ولی مان لیجئے کہ بڑی باکرامت گولی تھی کھاتے دم سرگدر صحیح ہو گیا تو سر کا درد صحیح کر دینا کاروبار کو ترقی کے طرف مائل کر دینا یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے تو ہوشیاری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تو ولایت کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ ایک ولایت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کے منتخب کردہ امتی کو عطا فرماتا ہے جس منصب کے حصول کے بعد اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے پھر یہ اولی مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض مخلوق کے درمیان رہتے ہیں بعض جنگلوں میں اور غاروں کے اندر عبادات کرتے ہیں پھر جو مخلوق کے درمیان رہتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں بعض تبلیغ دین کرتے ہیں بعض عام سے لوگوں کے درمیان عام سی روٹین کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں تو سب سے عالی مقام اور مرتبہ اس ولی کا ہوگا کہ جو لوگوں کے درمیان رہے گا اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے گا جیزے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ مخلوق کے درمیان رہے اور تا حیات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل عین مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات عوام کے درمیان رہے صحابہ کرام بھی عوام کے درمیان رہے اور تا حیات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا یعنی اعلان نبوت کے بعد سرکار پر تبلیغ فرماتے رہے اور صحابہ اکرام مسلمان ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے جواب میں تبلیغ کرتے رہے تو اس ولی کا مقام اور مرتبہ اتباع فیل نبی اتباع صحابہ کے باعث دوسرے ولیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے ولی کے لیے ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ عالم دین ہی اللہ کا ولی ہوگا اور علم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم ظاہر ایک علم باطن علم ظاہر یعنی جیسے جو دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے صرف ہے نہاو ہے فصاحت بلاغت فیق اصول فیق حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر اس کے دعویٰ عقائطی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وراست کے مسائل سکھائے جاتے ہیں یہ ظاہری علوم سیکھ کر ایک انسان عالم بن جاتا ہے ظاہری علوم کہلاتے ہیں اور باطنی علوم کا مطلب چیزوں کی حکمتیں چیزوں کی حقیقتیں اور پوشید امور کا انکشاف جیسے کشف قبور حاصل ہو جاتا ہے ایک اللہ کا ولی بڑے وقام پہ پہنچنے کے بعد کرشتوں کے نزول کو دیکھ رہا ہوتا ہے جن کے زیادہ رسائی ہوتی ہے اور شیلہی تک پہنچ جاتے ہیں وہاں کے معاملات کو ملحظہ کر رہے ہوتے ہیں جنت ان کے پیش نظر ہو جاتی ہے جہنم کو دیکھ لیتے ہیں وہ ایک لمحے میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کر لیا کرتے ہیں تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت سے معاملات اور بہت سے ایسے علوم عطا فرماتا ہے جو انہیں بقاعدہ کسی سے سیکھے نہیں ہوتے تو جو علم بقاعدہ سیکھیں گے اس کو علم کسبی کہتے ہیں اس کو علم ظاہر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے علم باطن یہ عموماً اللہ تعالی کی طرف سے دیا جاتا ہے یعنی برہ راستے تو دیا جائے گا یا اللہ تعالی کسی بزرگ کو کسی اللہ کے ولی کو اس کا وسیلہ ذریعہ بنا دیتا ہے وہ ایک نگاہ ڈال کر علوم عطا فرما دیتے ہیں تو اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالی اپنی طرف سے علم عطا فرماتا ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو بھی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے ولی وہ علم ظاہر تو لازم سیکھے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم لدنی اللہ کی طرف شتا کر دیا جائے گا علم ظاہر کے بارے میں نہیں ہے یہ علم باطن کے بارے میں کہ وہ اللہ کی طرف شتا کیا جاتا ہے علم ظاہر کا تو باقاعدہ سادزہ کے پاس اقتصاب کرنا ہی پڑے گا اگر کوئی باقاعدہ یہ علوم سیکھے گا تمام اونچنی سیکھے گا اس کے بعد وہ پھر عالم بن جائے گا اور عالم بنے گا تو پھر ہی اس کے لئے درجہ ولایت ہو سکتا ہے غیر عالم کو جاہل کو کبھی بھی درجہ ولایت حاصل نہیں ہوگا اب یہ ایک سوال اپنے جگہ بالکل ویلڈ ہے کہ عالم کی تعریف کیا ہوگی کس سے ہم عالم قرار دیں تو بزرگان دین نے خصوصاً حضرت امام سنت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جو عقائد کے باب میں مستقل ہو مستقل منز غیر محتاج یعنی عقائد کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو باقاعدہ دلائل کے ساتھ از خود جانتا ہو جیسے وقت آل حضرت امام سنت رحمت اللہ نے یہ بات بیان فرمائی اس وقت اردو کی یہ فقہ کی کتابیں نہیں تھی بلکہ یقین اسی بات ہے آپ کا اشارہ عربی کتب کی طرف تھا تو اتنا علم ظاہر انسان کو ہونا چاہیے ایک ولی کے لئے ضروری ہے ایک علم کے لئے اس کو ہم علم کہہ سکیں کہ وہ جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں جن کا ناماننا بالاتفاق کفر ہے یا معال اختلاف کفر ہے وہ تمام جانتا ہو اور دلائل کے ساتھ جانتا ہو اور دلائل جو ہے بہت سے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات وہ فلسفہ اور منطق پر مشتمل ہیں ایک عام آدمی بغیر منطق فلسفہ پڑھے ان دلائل کو حقیقتا نہیں جان سکتا اس لئے منطق فلسفہ اس اعتبار سے امپورڈنس رکھتا ہے اس کے بعد پھر اپنی ضرورت کے مسائل خود کتاب سے نکال سکے وہ ضرورت مختلف ہوتی ہے نماز روزہ حج زکاة شادی بیعہ طلاق تجارت قرائے پر لینا دینا ان تمام کے مسائل وہ خود بغیر کسی کی مدد کے کتاب سے نکال سکے تو اس کو عالم کہیں گے کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے اب آپ باز پھر ہم معذرت کے ساتھ کوئی برا محسوس نہ کریں ہمارا مقصود کسی فرد واحد یا پرٹیکولر کسی شخصیت پر تنز کرنا نہیں ہے اور نہ ہم نے کوئی ایسا ذکر کیا ہے ہم تو اس موجودہ دور میں پائے جانے والے ان نام نہاد جھوٹے پیر جو بنے ہوئے ہیں اور ولی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی نقاب کشائی مقصود ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو نہ علم ظاہر حاصل ہے نہ علم باطن حاصل ہے اور وہ گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑے تھے گھر کے ان سے گدی در شفٹ ہو گئی پھر اس سے شفٹ ہو گئے آگے آگے منتقل ہوتی رہی تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی اچھے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن ہمارا دائرہ دم میں رہ کے پھر مشورہ یہ ہوگا کہ جب آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں تو بڑے بن کر بھی دکھائیں اکابرین کے روشن نام سے اپنے آپ کو روشن کرنا یہ کمال نہیں ہے بلکہ اکابرین کے روشن نام کو اپنی محنت جستجود تقوی پریزگاری علمیت اور اچھے عامال و افعال کے ذریعے مزید روشن کرنا یہ ہے کمال اس کے لئے تیار نہیں ہے جو بنی بنائے چیزیں وہ کھانے کے لئے تیار ہیں اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار ہیں لیکن نفس کشی کے لئے محنت کرنے کے لئے اپنے عمل کے ذریعے ایک اور اس خاندان کے اندر ایک عظیم مثال قائم کرنے کے لئے عموما لوگ تیار نہیں ہوتے لہذا علم ظاہر سے بھی محروم علم باطن سے بھی محروم تو پھر ولی کہاں سے ہوگا ہے صرف وہی بات ہے کہ ظاہری لبادہ اختیار کر لینے سے کیا ولی بن جائیں گے اور اگر چند لوگوں کے زبان پہ آپ کے لئے ولی کا لفظ بیعت جاری بھی ہو گیا کیا فائدہ ہوگا یہ غیر مناسب چیز ہے اس پر ہمیں اچھی طریقے سے تفکر کرنا چاہیے تو ولی کے لئے ایک شرط ہے کہ وہ علم دین ہوگا علم ظاہر اور باطن کا حامل ہوگا کم از کم علم باطن تو ہمیں نہیں پتا کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے تو کم از کم علم ظاہر کا اگر حامل ہے اور جو میں نے ولی کی تعریف آپ کو بتائی وہ تعریفات تمام اس پر صادق آ رہی ہیں یعنی عارف باللہ ہے اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے عبادات پر جو چیزیں اس پر فرض اور واجب قرار دیں ان کا ارتکاب کرنے والا ہے ان پر معاظمت اور ہمیشگی اختیار کرنے والا ہے استقامت اختیار کرنے والا ہے اور فضول قسم کی باتوں سے نفسان خواہشات کی تکمیل سے اعراض کرنے والا ہے صاحب علم بھی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلکل یہ اللہ کا ولی ہے علامات اور ہم نے آپ کو بتا دیا علامات انہی کو آپ بنا لیجئے کہ ولی کی پھر ظاہری علامت یہ ہوگی نمبر ایک وہ عالم دین ہوگا نمبر دو وہ گناہوں سے بچتا ہوگا نمبر تین اس کا ظاہر و باطن بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا نمبر چار اللہ تعالی نے جو چیزیں اس پر فرض اور واجب قرار دیں ان کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہوگا اور نمبر چھے ہر قسم کی فضولیات سے عراض کرنے والا ہوگا یہ اگر بظاہر کوئی عمل ایسا ہے جو دیکھنے والوں کو فضول سا لگ رہا ہے لیکن اس میں بھی وہ اپنی حسن نیت کے ذریعے استحبابی پہلو نکال لے گا جیسے مثال کے طور پر تھنڈا پانی پینہ بظاہر ایک نفس کی اتباع ہے لیکن وہ کس نیت کے ساتھ اللہ کا ولی پی رہا ہے ہم اس میں تنقید نہیں کر سکتے کہ جی اگر آپ ولی ہیں تو آپ کیوں نفسانی خواہشات سے پریس کر رہے ہیں کیونکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھنڈا پانی پینہ ثابت ہے دودھ میں تھنڈا پانی ملا کر پینہ ثابت ہے آپ نے بکری کا گوشت باقیدت تناول فرمایا طلب کیا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے خجوریں لاکر رگنی سرکار نے فرمایا جب ہم تمہارے دروازے سے اندر آئے تھے تو ہمیں چولے پہ کسی ہانڈی کے ابلنے کی آواز آئی تھی وہ کیا ہے تو انہوں نے آج کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کسی نے بکری میرے پاس بطور صدقہ بھیجی تھی وہ میں نے چولے پہ چڑھائی ہوئی ہے اور صدقہ کھانا آپ کے لئے حلال نہیں اس لئے میں لے کر نہیں آئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تمہارے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے حدیعہ اور تحفہ ہے یعنی جب تم نے قبول کر لیا صدقہ دا ہو گیا اب ہمارے لئے تو تحفہ ہے تم ہمیں تحفہ تند ہوگی تو سرکار نے فرمایا پھر اس کا اگلا بازو لے کر آؤ یعنی باقید ایک ڈیمانڈ ہے اگلا بازو لے کر آؤ وہ ایک بازو لے آئی سرکار نے تناول فرمایا فرمایا دوسرا بھی لے آؤ گئی پھر دوسرا لا کر دے دیا سرکار نے وہ تناول فرمایا پھر فرمایا اور لاؤ ترسیہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں تو سرکار مسکر آیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم منع نہ کرتی تو جب تک میں مانگتا رہتا اس سے بازو نکلتے رہتے تو غرض ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس طرح پر لذت چیزیں تناول فرمائی لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے نفسانی خواہشات کے تابع ہوگے کی ایسا ہرگز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح ولایت اور ولی کا منصب سمجھنے اور کرامت کی حقیقت سمجھنے کے توفیق قطع فرمایا ولی بھی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے بہت سے علماء ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجہ ولایت حاصل نہیں تو ہم ان کے لئے پھر ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہاں حسنظن ایک الگ چیز ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت دی ہو لیکن ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں ولایت کے بارے میں ایک مزید عقیدہ یاد رکھئے کہ ولایت جو ہے جو سب نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا کردہ ہوتی ہے تو مل گئے اللہ کی طرف سے لیکن بعض اوقات یہ چھن بھی جاتی ہے جس کو اب سلبِ ولایت کہتے ہیں سلب مانے چھین لینا کھینچ لینا تو سلبِ ولایت کا عقیدہ بلکل جائز ہے ہاں سلبِ نبوت جائز نہیں ہے جس نبی کو نبوت مل گئی اقابلین اسلام اس پر متفق ہیں کبھی اس سے نبوت چھینے گی نہیں بلکہ جو زوالِ نبوت کا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا یعنی جو یہ تصور کرے یہ عقیدہ رکھے کہ کسی نبی سے نبوت چھن سکتی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ عقیدہ رکھنا لازم ضروری ہے کہ کبھی کسی نبی سے زوالِ نبوت نہیں ہو سکتا ہاں زوالِ ولایت جائز ہے اور زوالِ ولایت کے بہت سے اضباب ہیں جن میں سے دو بڑے سبب اقابلین اسلام نے لکھے نمبر ایک کبیرہ گناہ جانبوش کر کرنا نمبر دو صغیرہ گناہ پر اسرار کرنا یعنی کبیرہ گناہ جانبوش کے ایک بار بھی کرے گا ولایت سلب ہو جائے گی اور صغیرہ گناہ اگر بار بار کرے گا بار بار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ گناہ کیا بغیر توبہ کیے پھر کر ڈالا بغیر توبہ کیے بیچ میں پھر کر ڈالا تو تین چار بار اگر وہ صغیرہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ اس کے سلبِ ولایت کے علامت بن جائے گی کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا تو اسی سے آپ نشان نہیں آپ دیکھ لیجئے غور و تفکر فرمالیا نبراس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے شرعہ قائد کی بہترین شرعہ ہے تو آپ غور و تفکر فرمائیے کہ ایک شخص جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور قائل ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے اس کو درجہِ ولایت مل گیا لیکن اگر وہ علانیہ گناہ کرے تو سلبِ ولایت ہو جائے تو جو گناہ ہی نہ چھوڑے لگتار گناہ کرتا چلا جائے وہ ولی بن کیسے سکتا ہے لازم بات ہے جس کے بارے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ولی ہے پھر گناہ کیا اس کے مطلب ہے پہلے وہ بلکل ولایت کی تمام شرائط ہیں یا ولایت کی ریکائیمنٹ سے انہیں پوری کر رہا تھا گناہوں سے بچ رہا تھا نیک عمل کر رہا تھا علم دین اس نے سیکھا تھا نفسانی خواہشات اور لذات سے بچ رہا تھا تبیتہو ولی بنا تو اس کے باوجود کتنی ریاضتوں کے بعد وہ ولی بن گیا اگرچہ اللہ کی عطا سے ہی بنے گا لیکن بہرحال ریاضت کرتے ہیں اللہ کے ولی لیکن اب اگر وہ اعلان یہ گناہ کرتا ہے سلبے ولایت اور جس نے پہلے یہ اچھے اصاف اختیاری نہ کیوں نہ علم سیکھا نہ وہ گناہوں سے کبھی بچا نہ اس نے عبادات پر استقامات حاصل کی اور نفسانی خواہشات پر تو رات دین عمل کر رہا ہے اور مخوب دبا کے کر رہا ہے اس موٹا کر رکھا ہے تو آپ خود بتائیے ولی بنے گا کیسے سلبے ولایت تو بات کی بات ہے پہلے ولایت تو حاصل ہو جائے لیکن ہم ایسے کوئی ولی کہہ دیتے ہیں تو اس لیے سلبے ولایت کا جو اصول بنایا گیا کہ کبیرہ گناہ ایک بار بھی کریں سلبے ولایت صغیرہ گناہ پر اصرار کریں سلبے ولایت ہو جائے گی تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ ولی کبھی اعلانیہ گناہ نہیں کرے گا ولی کبھی اعلانیہ گناہ کر ہی نہیں سکتا اور کرے گا تو ولی نہیں رہے گا تو یہ ایک معیار ہے اس کو بنیاد بنا لیں تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور دیکھئے خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کے بارے میں کیا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر باسٹھ ترے سٹھ اور چو سٹھ مشہور آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی دنیا میں دنیا بھی خوف ایک اللہ کا خوف تو ہے دنیا بھی خوف تنگرستی کے خوف مار دیے جانے کا خوف اللہ کا ولی کسی سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں میدانِ معاشر میں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر غم سے آزاد رکھے گا خوش و خرم ہوں گے دوسروں کے شفاعتیں کر رہے ہوں گے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے لیکن اب آگے ان کی کلامت بیان فرمائے اللذین آمنوا و کانو یتقون ولی کون ہیں وہ جو ایمان لائے اس کا اندار ہے کافر کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بدمذہب نہیں ہو سکتا منافق اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا و کانو یتقون اور وہ تقوی پرہزگاری اختیار کرتے ہیں یہ جنہوں نے تقوی پرہزگاری اختیار کی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی پرہزگاری ضروری ہے اور تقوی پرہزگاری دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک اللہ تعالیٰ کی فرض و واجب عبادات کا ارتکاب دوسرا جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچنا تب وہ ولی رہے گا خود قرآن میں اللہ نے علامت بیان فرما دیا اب ایک آدمی چرس کے سٹے لگا رہا ہے داڑی وہ رکھتا نہیں ہے نامارم عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہیں بے پردہ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ہاتھ دبا رہی ہیں وہ فوٹو کھچوا رہا ہے شوقیہ بیٹھا ہوا کتے لڑوا رہا ہے اور غلط قسم کے کام کر رہا ہے بدنگاہی کر رہا ہے یا تصویر لگا رکھی ہیں تو خود بتائیے اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان کے مطابق وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن نے اللہ کے ولی کا مایار صاحب ایمان ہونا اور صاحب تقوی ہونا قرار دیا ہے اس کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں اب جس کو یہ منصب مل گیا خود اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرا ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے یعنی اللہ کی رزہ کی خوشخبری عوام میں مقبولیت کی خوشخبری ہزار ہا خطرات سے محفوظ ہو جانے کی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے کہ موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں خوبصورت فرشتوں کی زیارتیں خوبصورت شکل میں فرشتیں نظر آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بشارت کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے پھر شان کے ساتھ ان کی روح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش الہی کے نیچے دا کے سجدہ ریز ہوگی اور پھر جنت میں علی مقام یہ تمام ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ذالکہ ہوا الفاؤز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی حقیقتاً بڑی کامیابی ہے کہ انسان ایمان لائے تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے حقیقتاً کامیابی یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا دائمی روحانی رحمانی اور رحمت بھرکتے کانا حاصل ہوگا کہ جس کے بعد کبھی بھی فرہ نہیں کبھی بھی انسان زوال پذیر نہیں ہوگا اس طرح سورہ انفال آیت نمبر چونتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی یہی نشانی بیان فرمائی کہ ان اولیاؤہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی صرف اور صرف متقی ہوتے ہیں ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ ولایت عطا فرماتا ہے تو صرف اور صرف متقی حضرات کو وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں مقرب ہوتے ہیں تو جو تقوی اختیار نہ کرے پریزگاری اختیار نہ کرے تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے لہذا معلوم ہوا کہ ولایت اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان گناہوں سے اشتناب کرے گا اور ولایت اسی وقت صلب ہوگی کہ جب انسان گناہوں سے اشتناب نہیں کرے گا برائی کا ارتکاب کرے گا ولایت صلب کر لی جائے گی تو یہاں تک کہ ولایت کا بیان ہوا